موسیقی اسلام علیکم میری پیاری بہنوں اور پیاری بیٹیو امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں پر بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے تو آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے نہیں جا نہیں رہا جا رہی ہے پھر نہیں تو چلیں جلتے ہیں اپنی ریسپی کے جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین کلو دودھ میں نے لیا تھا اور اسے میں بائل کرنے رکھ دیا ہے چار عدد چھوٹی لائچیاں ڈال کے اور دو لزیزہ کھیر کے جو پیکٹ ہیں وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں اور یہاں میں نے لیا ہے ایک پاؤ چاول اور چاولوں کو دھو کے بھگو کے رکھا تھا آدھا گھنٹے کے لیے اور اس کو میں نے بائل کر لیا اور ساتھ ہی جو ہے وہ اپنے بلینڈر سے میں نے اس کو اچھی طرح بلینڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو سابت چاول بھی اس میں ڈال سکتے ہیں وہ بن جائے گی آپ کی کھیر میں بنا رہی ہوں پھر نہیں ہمارے گھر میں ایسے پسند کی جاتی ہے چاولوں کو پیس کے تو وہ بھی میں اس میں چاول شامل کیا ہے ساتھ ساتھ آپ نے چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ کھیر نیچے نہ لگ جائے ڈیڑھ پاؤ چینی ہم نے اس میں جب یہ کھیر پک پک کے ٹھیک ہونے پہ آجے تب آپ نے اس میں ڈیڑھ پاؤ چینی شامل کرنی ہے اور یہ دیکھیں ساتھ ہی ہلاتے جائیں جب آپ کی کھیر جو ہے ٹھیک ہو جائے جتنی آپ کو چاہیے اور آپ اپنے سرونگ بول میں اس کو سر کریں مزیدار سی فرنی آپ کی تیار ہو جائے گی لذیزہ کھیر مکس میں کیونکہ بہت سے لوازمات انہوں نے مکس کی ہوتے ہیں جو کہ کھیر میں ڈالتے ہیں خوشبو اور ریو کیوڑا اور چاول چینی وغیرہ اس لئے آپ اس حساب سے اپنے کھیر میں چاول اور چینی کا استعمال کریں اوپر سے گارنش کریں باداموں اور پستوں کے ساتھ اور مزے مزے سے اسے انجوائے کریں ناشتہ کریں یا نان کے ساتھ اس کو مزے لے لے کر کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں تو چلیں چلدی سے کر دیں سبسکرائب کھیر بھی بنائیں اور مزے لیں اور مٹھاس سے بھرا سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکان کے بٹن کو دبا دیں اور اپنے فیڈ بیک سے بھی اگاہ کرتے رہا کریں یہ ملاقات ایک بہانہ ہے پیار کا سلسلہ پرانا ہے تو اسی طرح ہمارا اور آپ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی بہت پرانا ہے اسے سبسکرائب کر کے اسے تازہ اور فریش کر دیا کریں جیسے کہ یہ آپ کو فرنی نظر آ رہی ہے مٹھاس سے بڑا سبسکرائب ضرور کریں اور آپ دعاوں میں یاد رکھیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ